بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیضان احمد آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش شامدید آج میں آپ کے ساتھ فریز کی ریسپی شیئر کرنا ہوں اس کو میں ایک روک ہے کہ اس کو ہم کس طرح مہینہ دو مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں فریز میں اس کی میں آپ کو آج ٹپز بتاؤں گا اس کا میں کیسے پروسس کروں گا چلیں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والو ہم علو کا سائز دیکھیں بڑے بڑے علو لینہ ہم نے اس کو ہم پیل کریں گے اس سے پہلے آپ نے اس کو چھلنا ہے اس کو دھو کے آپ نے ڈرائی کر کے پھر چھلنا ہے دھو کے فارم نہیں چھلنا سٹور کرنے کے لیے دھو کے آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے پھر اس کو پیل کرنا ہے ہم نے چھلنا ہے دیکھیں اس طرح سارے آلو اپنے چھیل لینے سارے چھیل لینے میں نے اب اس کے ہم سلائس کٹ کریں گے اس طرح یہاں سے مشین سے میں کر رہا ہوں یہ سلائسر لینے میں نے اس طرح آپ نے اتنے اتنی تھکنیس ہوگی اس کی میکڈونال اور کف سی کے سٹائل میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور بلکل اوثنٹک سائز ہوگا زیادہ آپ نے موٹینی کٹ نہیں اس سائز کی اس طرح آپ نے کٹ کر لینی ہے سب سب آلو کے اس طرح سلائس کر لینے آپ نے اس سارے سلائس کر لینے میں نے اب اس کے ہم فرائز کٹیں گے فرائز لیکن ہم اس نائف سے ڈیزائن میں کٹیں گے کرنکل فرائز کٹیں گے اس طرح کٹیں گے یہ دیکھیں یہ نائف آپ کو ایسی لی مارکٹ سے مل جائے گی دیکھیں اس طرح آپ نے یہ دیزائن آیا گا اس کا یہ دیکھیں یہ دیزائن آیا گا کرنکل اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کارڈ کارڈ کے رکھ لینے دیکھیں ماشاء اللہ کرنکل کٹ اتنے لمبے لمبے لوگ آٹے ہیں یہ ہاتھ سے کٹنگ کریں ماشاء اللہ اس طرح کی کٹنگ اس طرح کے آلو آپ کو یہ پروسیس فرس ٹائم یوٹیوب پہ میں شیئر کر رہا ہوں بہت ایزی پروسیس ہے اب میں نے اس کو بوائل نہیں کرنا لوگ بولتے ہیں بوائل کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں لیکن بلانچ کروں گا اس کو بلانچ کرنے کے بعد میں اس کو سٹین کر کے ٹھنڈا کرنے کے لئے لگ دوں گا اس کو میں بلانچنگ پہ لے کے جاتا ہوں بسم دائی رخمان کوکنگ پوٹ کوکنگ پوٹ پہ پانی ایڈ کر رہا ہے پانی ایڈ کرنے کے ساتھ میں اس میں 1 ٹیبل سپون نمک میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دیکھیں فرائز میں نے کاٹی تو میں اس میں ایڈ کر دوں پانی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میں اس کو سٹین کر لوں یہ دیکھیں یہ دبنا شروع ہلکالکا دبنا شروع ہو گئی ہے اس کو میں سٹین کر لوں گا یہ دیکھیں میں سٹین کر لیا اس کے اوپر آپ نے پانی پانی سٹارٹ کرنا ہے بہنی یہ خورتائم باڑ یہ ویل ڈان ہو جائیں گے بلکل بوائل ہو جائیں گے سٹین اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو پکا دے گی اس کو پانی مار کر تھنڈا کریں گے اچھی طرح یہ دیکھیں اب اس کا اگلا سٹیپ کاغز انہیں کاغز بچھایا ہے کاغز 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 لائچ چھویوی چپس میں پھلا دوں گا اکی لیے اکی لیے کر دوں گا دکھے اس کے پانی سٹارٹ ہتم ہو جائے اور پانکھے کے نیچے اس کو راک دینا ہے فرائز کو کو دیکھیں بچھویو کرکے دیکھیں بلکل اس کو پھلایا ہے جب تک چکے گی اس کو دھاؤں گے آن سے چھوک جائے گی تو اس کے اپر میں کان فرور لگا اس کو میں پیکٹ میں ڈال کے فریض میں سٹور کر لوں گا یہ دیکھیں فرائز ہمارے ڈرائے ہو چکے اب اس کے پر میں کان فرور اچھی طرح کونٹور اس کو کوڈ کرنا ہے کونٹور میں دیگا اس کو میں اس کو میں نے کوڈ کر لیا اس کے اوپر دوڑا تھا میں مک سپنکل کروں گا پھر میں ایک بار اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اور یہ فروزن کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں یہ زپر پیگ لیا ہے میں نے اسے میں پوشن بنا کے اس کو جیس کر دوں گا آپ نے بلکل اس کو بھر کے نہیں رکھنا اس کو آپ نے اتنا اتنا رکھنا ہے دیکھیں دیکھیں میں نے پیکنگ پیکٹ بنا کے رکھیں ماشاءاللہ اس کو مکسari خلاص ہمیں اپنے اپنے اس کو مسئلہ کرنا ہے ہم میں نمیدے گے انشاءاللہیک ملے اپنے 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 رسیپی کی ساتھ یہ اپنے دو ہاں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی